نائنٹی ٹو جو نمبر ہے علم العادات کے اندر نائنٹی ٹو سے بنتا ہے محمد لفظ محمد کے عادات کتنے ہیں نائنٹی ٹو ہیں اور پوری دنیا کے جتنی اس وقت پوری دنیا کے اندر دو سو تین سے زائد کنٹریز ہیں اسلامی اور غیر اسلامی کتنی ہیں اب آؤ در ٹو ہنڈڈ کنٹریز ہیں اور ہر ملک کا اپنا کورڈ ہے جیسے یوکے کا کورڈ کیا ہے ڈبل زیرو ڈبل فور یہ یوکے کا کورڈ ہے انڈیا کا کورڈ ہے ڈبل زیرو نائن ون اور اسی طریقے سے پاکستان کا مطع زمین کے اوپر دو سو تین کنٹریز کے اندر جو ملک پاکستان کا کون کنٹری کورڈ ہے وہ کیا ہے نائنٹی ٹو ہے ڈبل زیرو نائن ٹو نائن ٹو کا کیا مطلب ہے کہ جب تم نفس محمد ٹائل کرو گے کمر اور رابطہ پاکستان سے ہو جائے لفظ نائن ٹی ٹو ڈبل زیرو نائن ٹو نائن ٹی ٹو کا جو عدد ہے اس سے لفظ محمد بنتا ہے اور پاکستان کا کنٹری کورڈ ہے وہ نائن ٹی ٹو ہے یہ ازلس اسی لیے علماء اور محدثین اور اہل سیر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ملک پاکستان ہے یہ خطہ زمین کے اوپر مدینہ سانی ہے کیا ہے اچھا اب ریاست مدینہ کے بعد ریاست مدینہ روح زمین کے اوپر وہ تہلی ریاست ہے جسے دین کی بنیاد پر قائم کیا گیا جسے اسلام کی بنیاد پر قائم کیا گیا کیوں کہ قیامت تک دین مصطفیٰ کا رہنا تھا اس لیے ریاست مدینہ بنی قیامت تک احکام مصطفیٰ کے رہنے تھے اس لیے ریاست مدینہ بنی قیامت تک شریعت مصطفیٰ کی رہنی تھی اس لیے ریاست مدینہ بنی قیامت تک احکام مصطفیٰ کے رہنے تھے اس لیے ریاست مدینہ بنی قیامت تک سکہ مصطفیٰ کا چلنا تھا اس لیے ریاست مدینہ بنی اور چودہ سو سات گزنے کے بعد خطہ زمین کے اوپر اگر کوئی ملک موجود میں آیا ہے جس کی بنیاد سے بھی رکھی گئی ہے کہ وہاں اسلامی قانون ہوگا وہ اس کا دستور قرآن ہوگا اس کا دستور جہاں وہ آئین جہاں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا اور اس ملک کو اسلامی جمعوریہ پاکستان کہتے ہیں اور یہ ملک وہ زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ نے پاکستان کو عطا کیا یہ اس کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ستائیسویں شک کو کیا رمضان اور مبارک لائیلت القدر کو انہوں نے ملک پاکستان توحے میں دیا یہ انام دیکھئے یہ پاکستان سے پاکستان کو نوٹنے والوں نے نہیں چھوڑا پاکستان کو نقصان بدانے والوں نے اپنی حضیں کر گئے ان کا حساب ہی نہیں ہے جو بھی آیا اس نے اس کا نقصان ہی مجھایا ہے لیکن دنیا حیران ہے یہ برد چل رہا ہے دنیا حیران ہے یہ ملک کا عجبی طاقت ہے دنیا حیران ہے جو بھی آتا ہے اس ملک کے اندر کو اسے بشک اس کو اگر نقصان بھی مچاتے وہ ملک اسی طرح جر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اصل میں یہ ملک بنا ہی مصطفیٰ کے نام پر ہے تو نفس محمد کو زوال ہے ہی نہیں تو پاکستان پر زوال کیسے حضرت ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے پیشنگوئی کی تھی تو قیامت آنے سے پہلے پہلے کیا ہوگا حضور نے فرما ہے اس زمین پر غزوائے ہند ہوگا کیا ہوگا غزوائے ہند ہوگا اس کی باقیتہ حدیث کے اندر پیشنگوئی کی گئی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے یہ بلک پاکستان ہے آپ دیکھے روئے اٹھامل اسلامی ممالک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مرک کو ایٹمی طاقت بنا لیا اس کے ایٹمی احساسیں موجود ہیں اس کی فوج موجود ہیں یہ سب کو یہ دنیا کے اندر وہ اشارے ہیں اس لیے اور پھر خدا کی مدرت دیکھیں قیامت تک کیونکہ فطروں نے جنم لینا تھا قیامت تک بڑی بڑی طاقتوں نے آنا تھا قیامت تک بڑے بڑے شہطانوں نے سواہو نے آنا تھا جو دین کے اوپر حمدہ کر لیتے ہیں تو پاکستان کے آئین کے اندر پاکستان کے تصور کے اندر پاکستان کے قانون کے اندر پاکستان کے آئین کے اندر چوہتر کی اسمبلی میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو شخص نبی پاک کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ جتنی بڑی داری کیونہ ہو اس کی کتنی بڑی پگری کیونہ ہو اس کے جتنے بڑے سجدے کیونہ ہو وہ مرتد ہے آخر ہے ایمان کے لیے شرط ہے نبی کو خاتم النبیین ہے ماننا تو آج کا دین یہ تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ آج کے دن پاکستان کی دستور ساج اسمبلی نے نامو سے رسالت کی حفاظت کی آج بھی آپ دیکھیں دنیاں بھر کے اندر ترہ ترہ کی قصطحیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہی نبی پاکستان کے خواہد شاید کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاری ہیں کہ آپ کیا اسلام پر حملے کیوں نے کیے جاتے ہیں لیکن خدا نے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو نبی پاک کی نبوت کو آپ کی خاتمیت کو آپ کے مرتبے کو آپ کے مقام کو آپ کی عظمت کو آپ کی رفعت کو اللہ تعالی نے پروٹیکشن لے دی اور اس پروٹیکشن کا جو بیس ہے بیس کیمپ جو ہے اس کی حفاظت کا بیس کیمپ اللہ تعالی نے ملک پاکستان کو بنایا یہ پاکستان نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان ہے اسی لیے قائد آزم محمد علی جنہ نے کیا کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست ہوگا کیا محمد الرسول اللہ دستور ریاست ہوگا کیا محمد الرسول اللہ یہ ملک پاکستان کی تاریخ کے اندر ہے آج کا دن ہمیشہ یاد ہے کہ جب بھی سات ستمبر کا دن آئے نبی پاک پر دھول اور سلام پڑھا کرو محمد الرسول اللہ سلام پڑھا کرو